اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس فرسٹ یئر کے اسلامیات کے ہم ایم سی کیوز آج کریں گے اور یہ جو ایم سی کیوز کی بک ہے اس کو میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہارس باسم صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے تو اس کا سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہارس صاحب کو جاتا ہے ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا لنک پہ میں آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ ان کا چینل جو ہے اس کو بھی وزٹ کر سکیں اور جو کچھ آپ یہ لرن کریں گے میں اس میں صرف ایک وسیلہ ہوں اس کا سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ سر کو جاتا ہے اور سر کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تو چپ نمبر ون جو ہے اس کا ٹائٹل ہے بنیادی عقائد اور اس کا پہلا سوال اسلام کے لوگوی معنی ہے حکم ماننا ایمان کے لوگوی معنی کیا ہے یقین کرنا عمل سالے کی اقسام کتنی ہیں تین عبادت کے لوگوی معنی کیا ہے اطاعت و بندگی اخلاق جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے خلق اخلاق کے لوگوی معنی کیا ہے عادات عقیدہ کے لوگوی معنی کیا ہے گرہ لگائی گئی چیز اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں سات اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ کونسے ہیں عقید ہے توحید توحید کے لوگوی معنی کیا ہے یقتہ ماننا اسلام کے پختہ و اٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں عقائد کہتے ہیں توحید کی کتنی اقسام ہیں توحید کی تین اقسام ہیں قرآن مجید کی کس صورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے سورہ اخلاص کو شرک کے لفظی معنی کیا ہے حصہ داری توحید کا مجزاد لفظ کیا ہے شرک شرک کی کتنی اقسام ہے شرک کی تین اقسام ہے قرآن کریم میں کس قرآن کو ظلم عظیم کہا گیا ہے شرک کو منعم حقیقی کون ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مسبب الاسباب کس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو توقع علی اللہ سے کیا مراد ہے اللہ پر بھروسہ کرنا رسول کے لوگ بھی معنی کیا ہے پیغام دینے والا نبی کے لفظی معنی کیا ہے خبر دینے والا قلعنبیاء کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار خاتم النبی کین کس نبی کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی کین ہونے کا ذکر کس صورت میں ہے سورہ احضاب میں ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے حضرت ابراہیم کا اسرائیل کس نبی کا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام کو کریم اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کو عربی میں ختم کے معنی کیا ہے مہر لگانا ملائکہ کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے ملک ملائکہ کے لفظی معنی کیا ہے قاسد حضرت میکائل علیہ السلام کی زیمہ داری کیا ہے رزق دینا حضرت اسرافین کی زیمہ داری کیا ہے سوٹ پھونکنا قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے منکر نکیرین کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کون ہے فرشتے ہیں دنیا کے لوگ میں معنی کیا ہے دنیا کے لوگ میں معنی کیا ہے فانی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آخرت کے معنی کیا ہے بعد میں آنے والی چیز آسمانی کتابیں کتنی ہیں بہت سی آسمانی مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں چار ٹھیک ہے یہ چپٹر نمبر ون ہو گیا اس کے بعد چپٹر ٹو کی طرف آتے ہیں تشخص کے لفظی معنی کیا ہے شناخت ارکان برکن کی جمعہ ہے جس کے لفظی معنی کیا ہے ستون اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں پانچ ہیں سلات کے معنی کیا ہے دعا پانچ وقت کی نمازیں کب فرض ہوئیں دس نبی میں نماز کی اقسام کتنی ہیں چار قرآن پاک میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے سات سو مرتبہ عربی زبان میں روزہ کو کیا کہا جاتا ہے سوم کہا جاتا ہے سوم کے لوگ بھی معنی کیا ہے روکنا مسلمانوں پر روزے کب فرض ہوئے دو ہجری میں سال میں کتنے روزے رکھنا منہ ہے چار سوری سال میں پانچ روزے ہیں یہ کیا ہے منہ ہیں اچھا اس کے بعد روزے کی اقسام کتنی ہیں چار اس کے بعد روزے کا اصل مقصد کیا ہے ضبط نفس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے کو مباسات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا رمضان کو اس کے بعد رمضان میں کل کتنے عشرے ہوتے ہیں تین عشرے ہوتے ہیں رمضان کے پہلے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت تیسرے کو عشرہ نجات من النار اور کس رات کی عبادت سال ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے شب قدر تشکیل پاکستان کس اسلامی مہینے میں ہوئی رمضان المبارک میں اعتقاف کا لوگمی معنی کیا ہے ٹھہرنا اعتقاف میں بیٹھنا کیا ہے سنت ہے زکاة کے لوگمی معنی کیا ہے پاک کرنا زرکاة کی فرضیت کا حکم کا بایا دو ہجرے کو زکاة کے کل مسارف کتنے ہیں آٹھ ہیں کن چیزوں پر زکاة نہیں دی جاتی ذاتی استعمال کی اشیابر اور احادیث مبارک کا زکاة میں کس عبادت کو آنکھوں کی تھنڈا قرار دیا گیا ہے نماز کو رکو کے لفظی معنی کیا ہے جھکنا نماز تراوی کی ادائی کی کیا ہے سنت ہے اس کے بعد نماز جمعہ کب فرض ہوئی نماز جمعہ ہجرت کے دوران فرض ہوئی اور عید کی نماز میں کتنی زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں چھے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا نماز کا خمس کے معنی کیا ہے پانچوہ خمس کون سے مال میں سے ادا کیا جاتا ہے مال گنیمت میں سے زکاة کی سالانہ شرعہ کتنی ہے ڈھائی فیصد حج کے لوگ بھی معنی کیا ہے زیارت کا ارادہ کرنا حج کس سانوے فرض ہوا نو ہجری میں حج کے مناسق کی تعداد کتنی ہے نو حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے ایک مرتبہ حج کن تاریخوں میں کیا جاتا ہے آٹھ سے بارہ زلحج حج کی کتنی اقسام ہے تین اقسام ہے حج کے لئے جو لباس پیانا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے احرام کہا جاتا ہے لبائیک اللہمہ لبائیک حج کے دوران کسرت سے پڑھنا کیا کہلاتا ہے تلبیہ سائی کے لگمی معنی کیا ہے کوشش کرنا اس کے بعد صفحہ و مروہ کے درمیان دورنے کو کیا کہتے ہیں سائی روزہ کس قسم کی عبادت ہے بدنی عبادت ہے غزوہ طائف کس سن میں ہوا نو ہجری میں بیعت رزوان کس سن میں ہوئی چھے ہجری میں حج کے دوران شیطان کو کنکریاں وارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے رامی کس چیز کو جامعہ لبائدت کہا جاتا ہے حج کو عبادت کی قبولیت کیلئے کیا شرط ہے نیت شرط ہے معاہدہ سولہ حدیبیہ کس سال ہوا چھے ہجری میں اس کے بعد جہاد کے لگمی معنی کیا ہے کوشش کرنا جہاد اکبر کس جہاد کو کہا جاتا ہے جہاد بن نفس کو جہاد کب فرض ہوا دو ہجری میں ایسا جہاد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک کو کیا کہلاتا ہے غزوہ کہلاتا ہے ایسا جہاد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہو کیا کہلاتا ہے سریعہ کہلاتا ہے غزوہ بدر کس سن میں پیش آیا دو ہجری میں غزوہ اہد کس سن میں پیش آیا تین ہجری میں غزوہ بدر میں کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ غزوہ احضاب کا دوسرا نام کیا ہے غزوہ خندق جنت کی خوشبو سے کون محروم رہے گا والدین کا نافرمان پڑوسی کے کتنی اقسام ہے تین اقسام ہے عفاہ احد کے معنی کیا ہے وعدہ پورا کرنا عدل کے لوگ بھی معنی کیا ہے توازن قائم رکھنا قصب کے لوگ بھی معنی کیا ہے کمانا عصار کے لوگ بھی معنی کیا ہے ترجیح دینا اور اس کے علاوہ انصار کا لوگ بھی معنی کیا ہے مدد کرنے والا انصار تحمد سے کیا مراد ہے جھوٹا الزام لگانا منافق کی کتنی نشانیوں کی ہیں تین تکبر کا کیا معنی ہے خود کو بڑا سمجھنا اس کے بعد آتے ہیں جناب باپ سوم عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عصوہ کے لوگ بھی معنی کیا ہے نمونہ سبر کے لفظی معنی کیا ہے روکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیبیہ وطالب میں قید رہے کتنے سال تین سال حضرت ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا چچا تھا اور ابو لہب کی بیوی کس کی بیوی رسول رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی ابو لہب کی مساوات کے لوگ بھی لفظی معنی کیا ہے برابری ذکر کا معنی کیا ہے اجاد کرنا ذکر کی کتنی اقسام ہیں تین اقسام ہیں کس چیز سے دل کو سپن ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اسلام کی پہلی مسجد کہاں تعمیر کی گئی خوباہ میں اور دوران حجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے حضرت ابو بکر تھے تحویل کعبہ کا حکم کس مسجد میں آیا مسجد قبلتین میں منافقین نے مدینہ میں مسجد تعمیر کی اس مسجد کا نام کیا تھا مسجد زرار اس کے بعد آتے ہیں چپٹر نمبر فور داروف قرآن و حدیث قرآن کے لفظی معنی کیا ہے پڑھنا قرآن پاک کا ایک نام الفرقان بھی ہے مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں ستائیس مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں ایٹی سیون قرآن میں کل رکوع کتنے ہیں پانچ سو ستاون قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا رمضان و مبارک میں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوسر سب سے بڑی صورت سورہ بکرہ قرآن کریم میں قرآن کے کتنے نام بیان ہوئے ہیں پچپن قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے کے عوض کتنے نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کہاں جایا کرتے تھے گارہ ہرا وحی کے لفظی معنی کیا ہیں دل میں چھپکے سے بات جالنا پہلی وحی میں کون سے صورت نازل ہوئی صورت العالق پہلی وحی میں کتنی آیات تھیں پانچ آیات تھیں اور دو وحی کے درمیان کچھ عرصے تک وحی کا نا آنے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے فترت الوحی اور قرآن کو باقاعدہ کتابی شکل میں لانے کی تجویز کس صحابی نے بیش کی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تدوین قرآن میں کتنے مہاجرین و انصار صحابہ شامل تھے پچیس مہاجر اور پچاس انصار کس صحابی کا لہجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا سید بن العاص رضی اللہ عنہ اور قرآن کریم کی کس صورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے سورت توبہ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں سات منزلیں مسجد نوی کے قریب درس قرآن کریم جو چبوترہ بنایا گیا تھا اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا صفہ قرآن مجید میں کتنے سجدیں ہیں چودہ سجدیں ہیں پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس لے کے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے کیا لگتے تھے ابھی کو کہا جاتا ہے سعید انہا عثمان گنی رضی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نزول سے پہلے مکتوب تھا کہاں پر لوہ محفوظ میں صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں رسالہ کئی سو حفاظ قرآن کس جنگ میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں اس کے بعد کتابت قرآن کے لئے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تو اس میں صحابت کی تدار کتنی تھی پچھتر جنگ میں قرآن اور محفوظ کی کتابت کا عمل کس سال مکمل ہوا پچیس سے چوبیس سے پچیس سجری اس کے بعد حضرت عثمان نے محفوظ کی کتابت کے بعد اور اچھی طرح تسلی کے بعد اسے کیا نام دیا محفوظ امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و عمال پر عمل کرنا کیا کہلاتا ہے سنت کہلاتا ہے سنت کے لفظی معنی کیا ہے طریقہ سنت کے زید کون سا لفظ ہے بیداد حدیث کے لفظی معنی کیا ہے بات چیت حدیث کی اقسام کتنی ہیں تین صحیح این سے کیا مراد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح ستہ میں کتنی کتب شامل ہیں جناب صحیح ستہ میں چھے کتابیں شامل ہیں قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تیس سال میں بیست کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی چالیس سال تقویٰ کے معنی کیا ہیں پرہیزگاری حضرت ابو بکر صدیق نے تدمیر قرآن کا کام کن کے سپورت کیا حضرت زیاد بن ثابت کے اور وہی لانے والا فرشتہ کون سا ہے حضرت جبریل علیہ السلام عشرہ مبشرہ کی تعداد کتنی ہے دس قرآن پاک کی موجودہ تردیب کون سی ہے توفیقی توقیفی اچھا اس کے بعد آیت کے لفظی معنی کیا ہے آیت کے لفظی معنی ہے نشانی اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنی ہے تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کتنی ہے دس سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کس سن میں خلیفہ بنے نینانوے ہجری میں مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا تعلق کہاں سے تھا ہجاز و شام سے اور حدیث کی کتاب الابتسار کا تعلق کس فقہ سے ہے فقہ جعفریہ سے صحیح بخاری کے مولف کون ہے حضرت امام محمد بن اسماعیل صحیح مسلم کے مولف کون ہے مسلم بن حجاج جامعہ ترمزی کے مولف کون ہے محمد بن عیسی فقہ جعفریہ کے حدیث کے مستند ترین زخائر کو کیا کہا جاتا ہے اصول اربع اصول اربع میں کتنی کتابیں شامل ہیں اصول اربع میں جناب چار کتابیں شامل ہیں اچھا اس کے بعد یہ منتخب آیات ہیں ٹھیک ہے یہ ڈاکیمنٹ جو ہے یہ بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں یہاں سے آپ اپنی حدیث کو بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو منتخب آیات ہیں ان کو بھی آپ یہاں سے تیار کر سکتے ہیں ان کا ترجمہ وغیرہ جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آپ نوٹس پروائیڈ کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو نوٹس بھی پروائیڈ کر دی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو آپ کے انتحان میں کامیاب کریں خدا حافظ